کہ یہ دونوں طرف جا سکتا ہے یہ وہ جو پاکستان کی خواب ہے جس کے لیے اتنے لوگوں نے قربانیاں دی یہ اس خواب کی طرف بھی جا سکتا ہے اور یہ تباہی کی طرف بھی جا سکتا ہے نماز میں ہم یہ کہ اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تُو نے نعمتیں بکشی ان کے نہیں جو تباہی کے راستے پہ چلے گئے ہر وقت انسان کو ان دو راستوں کے در فیصلہ کرنا پڑتا ہے نماز ہی آپ اس لیے پڑھتے ہیں نہیں تو نماز کیوں پڑھیں نماز میں تو اللہ سے ایک چیز مانگتے ہیں باقی تو اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس کی تعریفیں کرتے ہیں مانگتے تو آپ وہ راستہ ہیں جو انسان کی عظمت کا راستہ ہے وہ نہیں جو تباہی کا راستہ ہے اس سے بچانے کے لیے آج ہمارا ملک ادھر کھڑا ہے یہ یاد رکھیں کہ آنے والی اس ملک کی نسلیں اگر آپ اس جتو جہد میں کامیاب ہو گئے تو وہ آپ کو وہ لوگ سمجھیں گے کہ جنہوں نے قائد عظم کا پاکستان بنایا اور اس لیے آپ کی یہ جو وقت ہے اس کی اہمیت آپ نے پچھان لیں میں نے اس لیے آپ کو آج یہاں بلایا کہ مومنٹ و پارٹیز ہم سب کے سامنے کیا ہوتا ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ میں الیکشن جیت جاؤں اس کے بعد الیکشن جیت کے میں اپنا ڈیپٹی کمیشنر اپنا تھاندہ رکھوا لوں پٹواری اس کے بعد کوشش ہوتی ہے شاید وزیر بن جاؤں وزیر بن کے سوچتا ہوں میرے لئے کیا بہتری ہے میں اپنی آپ کو بہتر کیسے کر سکتا ہوں اپنے حلقے کا سوچوں ڈیویلپنٹ فنڈ لگاؤں تاکہ میں اگلا الیکشن جیت جاؤں پاکستان کی تو یہ سیاست رہی ہے میرے چھپی سال میں میں ہمیشہ دیکھتا رہا کہ ہماری کیوں نہیں لوگوں کو سمجھ آتی کہ ہم کیوں پیچھے رہ گئے دنیا آگے چلی گئی ہے میں نے چھپی سال میں کیا دیکھا کہ ہندوستان ہماری آنکھوں کے سامنے آگے نکلا اسی کی دہائی تاکہ میں جب ہندوستان میچ کھیل کے آتا تھا پاکستان تو لگتا تھا ایک غریب ترین ملک سے میں امیر ملک میں آگیا ہوں نوے کی دہائی میں اپنی آنکھوں کے سامنے ان کو آگے نکلتے دیکھا لیکن جو سب سے تکلیف دیت چیز ہمارے لئے ہونی چاہیے کہ بنگلہ دیش جب وہ بنگلہ دیش بنا تھا مجھے ابھی بھی یاد ہے کہتے تھے جی دیکھے شکر ایلیدہ ہوا ہمارے اوپر بوجھ تھا آج بنگلہ دیش آگے نکل گیا اور جدر انہوں نے پچا دیا پاکستان یہ وقت ہے آپ سب کے اوپر اللہ نے بڑی ذمہ داری لگائی کہ اس وقت پہ اگر ہم صحیح معنی میں جد و جہد کر گئے تو یہ ہم اب ملک کو نکال دیں گے کیونکہ اللہ کا سب سے بڑا کرم ملک پہ ہو گیا ہے کہ ان پاکستانیوں میں شہور پیدا ہو گیا ہے جاگ گئی افکام میں پہلے بس 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 بھی بس میں ابھی جو بات کرنے لگا ہوں سب سے پہلے میں یہ جو یہاں گھر میں پچھلے چالیس گھنڈے جو میں دیکھا ہے اس گھر کے اوپر جس طرح کا حملہ کیا گیا ہے تو میں کئی دفعہ سوچ رہا تھا کہ دیکھیں اتنی زیادہ فوج بلالی یہاں یعنی ہزاروں لوگ پہنچ گئے فوجی پولیس والے رینجر پہنچ گئے اور یہ میرے گھر پہ ایسا حملہ ہوا کہ میں سمجھا میں کوئی دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد بیٹھا ہوں یعنی آرمڈ کار مگوالی آرمڈ کار سوچے کہ ایک پلٹیکل آدمی ہے پچاس سال سے قوم مجھے جانتی ہے پچاس سال سے مجھے جانتے کسی اور پاکستانی کو اتنا دیر سے نہیں جانتے ایک دفعہ مجھے کوئی بتائے کہ میں نے کبھی قانون توڑا ہو اس ملک میں عوام اس آدمی کو سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں پیسہ دیتی ہے چندہ دیتی ہے مجھے دیتی ہے تین تیسرا ہسپتال وہاں سب سے بڑے خیراتی دارے ہیں اس ملک کی تاریخ ایک یونیورسٹی نمل دوسری ابھی القادر سب خیراتی غریبوں کے لیے اور جو سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ ہو اس کو فوج پکڑنے آ جاتی ہے لوگوں کے یہ پولیس کی اور رینجرز کی جرم کیا آتا تھا کہ پہلے سب سب سمجھ جائیں کہ پروپاگینڈا آ رہا ہے اور اصل کیا ہے جرم یہ تھا کہ اٹھارہ تاریخ تک میری بیل تھی چودہ تاریخ کو پولیس پہن جاتی ہے مجھے تو پتا تھا کہ اٹھارہ کو میں عدالت میں جانا ہے چودہ کو پولیس پہلے پہن جاتی ہے لہور ہائی کورٹ میں جج ان سے پولیس سے پوچھتا ہے کہ جب اٹھارہ کی آپ نے پیش کرنا ہے عدالت میں اور کیوں آئی تھی عدالت میں پیش کرنے کے لیے تو تین دن آپ نے اسے کیا کرنا تھا یہ جج پوچھتا ہے اسے مجھے پتا کیا کرنا تھا انہوں نے وہ کرنا تھا جو آزم سواتی سے کیا اور جو شبازگل سے کیا اور جو بطری اس ملک کی تاریخ کا جو میری زندگی میں میں نے ایسا واقعہ نہیں دیکھا جو انہوں نے اس درویش اس ملنگ زلے شاہ سے جو انہوں نے کیا یعنی میں تو سوچتا ہوں ان لوگوں کو خوف خدا نہیں ہے کہ ایک ایسا آدمی جس نے کبھی زندگی میں سوائے پیار کے اس کی زندگی میں تھا ہی کچھ نہیں اس کے اوپر جو تشدد کیا گیا صرف آپ پوسٹ بوٹم رپورٹ دیکھ لیں اس کی کہ اس آدمی سے اس بچارے درویش سے انہوں نے کیا کیا بس 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 پوسٹ بوٹم رپورٹ دیکھیں کہ اس کا سر پھاڑ دیا اس کا سکل توڑ دیا اس کا جگر انہوں نے کیا مارا اس کو کہ وہ سارا اندر سے انٹرنل بیڈنگ اس کی سپرین پھٹ گئی اس کے پرائیویٹ پارٹس کے پر تشدد کیا اس کی کمر پہ مارا یعنی کون سے لوگ یہ کر سکتے انسانوں پہ اور پھر یہ بے غیرت آئی جی کوئی شرم نہیں آئی اور اپنے ساتھ بٹھا کے جھوٹ بولتا ہے کہ جی ایکسیڈن میں مر گیا ہو پہلے میرے اوپر تیسو دو لگاتے قتل کا مقدمہ تین دن کے بعد کہتا ہے ایکسیڈن ہو گیا لوگوں کو بیڑ بکریاں سمجھتے ہیں یہ انسان نہیں سمجھتے لوگوں کو یہ حیوان بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں نہ ان میں انسانیت ہے نہ امانداری ہے نہ قابلیت ہے اور ڈرے ہوئے ایک جیسے کہ کہیں الیکشنز نہ ہو جائیں کہ امران خان اقتدار میں نہ آ جائیں بس اس کی وجہ سے اب سنیں سنیں ذرا جب وہ یہاں پہنچ گئے اور مجھے پتا چلا اتنی فورس لے کے کیونکہ ہم تو سمجھنا ہی تھے اٹھاروں کو میری بیل ہے تاک پروٹیکٹیو بیل ہے اس کے بعد لہور ہائی کورٹ کے پریزیڈن کو میں نے بٹھا کے اشورٹی بانڈ دیا اس نے جا کے اپنی اشورٹی دی کہ عدالت پر یہ پریزنٹ ہو جائے گا جب یہ ہو گیا تو قانون تو واضح ہے کہ ایک دفعہ اشورٹی بانڈ مل جائے تو آپ کو ریس کر نہیں سکتے پہلے وہ ڈی آئی زی نہ ملے اس کو تب ہمیں پتا چل گیا کہ ان کی نیت خراب تھی یہ کوئی قانون لیکن امپلیمنٹ کرنے نہیں آئے تھے یہ مجھے جیل میں ڈالنے آئے تھے اور جیل میں کیوں یہ پوری کوشش ہو رہی ہے ڈال لے کی کیونکہ لندن پلان کا یہ حصہ ہے ان نواز شریف کوئی شورٹی دی ہوئی ہے کہ عمران خان کو جیل میں ڈالیں گے یہ اس کا حصہ ہے اس پہ قانون کا کوئی حصہ نہیں ہے اور پانچ اور کیس کر دی ہیں پچاسی کیس ہو گئے میرے یہ پہلی یہ پہلی میری سینچری ہوگی کیسز کی اور میرے بڑے سینچریز کی ہوئی ہے اب سنے بس 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 سنے سنے ضروری بس 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 ب